السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک جنت میں کس دن بازار لگا کرے گا؟ آپ کے آپشن ہیں ای جمعہ کے دن بی جمعہ رات کے دن سی سوموار کے دن ڈی اتبار کے دن صحیح جواب ہے ای جمعہ کے دن سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پیارا صدقہ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای مدد کرنا بی مسکرانا سی یتیم کو دینا ڈی مرجد میں دینا صحیح جواب ہے بی مسکرانا سوال نمبر تین کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای بودمت بی عیسائی سی پانسی مذہب بی نچاسی صحیح جواب ہے سی پانسی مذہب سوال نمبر چار کس چیز کو یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں ای کلمہ بی دروش شریف سی نماز ڈی سورہ کحف صحیح جواب ہے ڈی سورہ کحف سوال نمبر پانچ کس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای چوری بی نشا کرنا سی ظلم ڈی جھوٹ صحیح جواب ہے سی ظلم سوال نمبر چھے دن کے کس حصے میں ڈرنے والا مسلمان آخرت میں کامیاب ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں ای صبح کے وقت بی دوپہر کے وقت سی مغرب کے وقت ڈی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے؟ صحیح جواب ہے ڈی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے؟ سوال نمبر سات جنت میں کس نبی کی تین شادیاں ہوں گی؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حضرت دعوت علیہ السلام صحیح جواب ہے ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر آٹھ میدان محشر میں انسانوں سے کتنے سوال ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہیں ای تین بی پانچ سی سات ڈی نو صحیح جواب ہے بی پانچ سوال نمبر نو جسم کے کس حصے پر نشان پڑھنا جادو کی علامت ہے آپ کے آپشن ہیں ای ناخن پر بی ماتے پر سی ہاتھ پر ڈی ناک پر صحیح جواب ہے ای ناخن پر سوال نمبر دس خواب میں کسی عورت کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای دوسری شادی ہوگی بی بیٹا پیدا ہوگا سی بہت دولت آئے گی دی جلد موت ہوگی دی جلد موت ہوگی صحیح جواب ہے سی بہت دولت آئے گی ایمام ابن سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں عورت نظر آئے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ دنیا حاصل ہوگی رزق میں فراقی ہوگی ایمام اور فرماتے ہیں کہ خواب میں رشم کا دیکھنا اس عمر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مال میں مصد ملے گی خیر و برکت عزت و مرتبہ ریاست اور بزرگی نصیب ہوگی سوال نمبر یارہ قرآن مجید میں کس عمل کے بارے میں سات سو بار کہا گیا ہے آپ کے آپشن ہیں اے حج بی روزہ سی نماز بی زکاة صحیح جواب ہے سی نماز سوال نمبر بارہ کس صحابی کو عرب کا نماغ کہا جاتا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ صحیح جواب ہے دی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ سوال نمبر تیرہ کس مذہب میں پیدا ہوتے ہی بچے کو گنہگار سمجھا جاتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے یہودی بی عیسائی سی ہندو ڈی بھودمت صحیح جواب ہے بی عیسائی سوال نمبر چودہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس قوم سے حساب لیا جائے گا آپ کے آپشن ہیں اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بی قوم نو علیہ السلام سی قوم آدھ ڈی قوم ابراہیم صحیح جواب ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نمبر پندرہ کون سے نبی جنت میں پرشتوں کے خصوصی دوست تھے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت یوسف علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت عدریس علیہ السلام ناظرین آپ کو ان دمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ